بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ لینک اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ عید قربان کے دنوں میں وہ افراد جن کو کیڈنیس ٹونز ہیں یا جن کو کیڈنیس کے پرابلم ہیں ان کے لیے کتنا گوشت استعمال کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو ان کو ضروری ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے ایک تو یہ ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے یہ یوریکیسٹ کو بڑھاتا ہے اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کیڈنیس ٹونز کے ساتھ ہیں جن پر یوریکیسٹ زیادہ ہوتا ہے تو اگر یوریکیسٹ زیادہ ہو یا کیڈنیس ٹونز ہوں تو کوشش کریں کہ گوشت کو اتدال میں رہ کے کھائیں گوشت کے ساتھ سوڈا یا کولڈ رنگز وغیرہ چائے اور ان چیزوں کا استعمال زیادتی کے ساتھ نہ کریں وہ پھل اور سبزی ہیں جو پیشاپ کو الکلائن بناتی ہیں یعنی تضابیت سے بچاتی ہیں کیونکہ تضابیت جب پی اچ کم ہوتی ہے اسڈک یورن ہوتا ہے تو سٹونز زیادہ بنتے ہیں یوریکیسٹ کے تو اگر آپ پیشاپ کو الکلائن رکھیں گے اس کی دو اسورتیں ہیں یا تو ان اشیاء کا استعمال کریں جو پیشاپ کو الکلائن کرتی ہیں یا پھر پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ اسڈک کنٹینٹ کم ہو جائے تو اگر پانی کا استعمال آپ چودہ گلاس بارہ سے چودہ گلاس روز کی ضرورت ہے انسان سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہوگا البتہ وہ فروٹ جو پیشاپ کو الکلائن کرتے ہیں اس میں چہری ہے اس میں پانیپل ہے اس کے اندر لیچی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پیشاپ کو الکلائن کرتی ہیں اگر آپ لیمن کی استعمال زیادہ کرتے ہیں اگر آپ ادرک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ہلدی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو یہ یوریک ایسڈ کو کنورٹ کرنے اور ایکسکریٹ کرنے میں ہلپ پول ہوتا ہے البتہ ٹوماٹر خاص طور پر جو ہیں وہ یوریک ایسڈ کے ساتھ اور دوسرے کیلشم کے ساتھ ملکے اوگزالیٹ کے سٹونز بناتے ہیں تو بہت زیادہ گوشت کو اگر ٹوماٹر کے ساتھ کر کے لگا کے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں اگر آپ کو اب وہ افراد کے کیسا پتا چلے کہ یوریک ایسڈ کا مسئلہ ہے یا کڈنس ٹون تو نہیں ہے تو ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پشاب بار بار آتا ہے پشاب جل کے آتا ہے پشاب کے ننگت پیلی ہوتی ہے اور بدبودار ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد کر کے آپ آئیں گے واشروم سے پھر محسوس ہو رہا ہوتا ہے پھر ہو رہا ہے اور درد ہوتا ہے جو پیچھے سے آگے کی طرف آتا ہے اگر یہ درد ہو تو اس کا ملب ہے کہ یوریک ایسڈ کے یا دوسرے سٹونز ہیں تو کوشش کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں گوشت کو اتدال میں رہ کے استعمال کریں اور ان اشیاء کے ساتھ استعمال کریں جو ان کی افادیت کو بڑھاتے ہیں نہ کہ وہ اشیاء استعمال کریں جو گوشت کو مزید نقصان دے ثابت کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ آپ اس عید پر گوشت کھائیں لیکن وہ میڈیکل کے اور ٹی بی اصولوں کے مطابق کھائیں تاکہ آپ کے لئے فائدہ بھی ہو اور آپ ایک خوشکوار عید کو گزار سکیں اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجئے اجازت اللہ موسیقی